اور اسی بیچے ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیتے ہیں کسان آندولن سے جڑی یہ سب سے بڑی خبر سنگھو مورڈر سے بیٹھک کے لیے کسانیتہ روانہ ہو چکے ہیں دو بسوں میں بیٹھ کر کسانیتہ ویڈیان بھون کے لیے روانہ ہوئے ہیں دو پہر دو بچے آج ویڈیان بھون میں سرکار اور کسان سرگٹنوں کے بیچ بیٹھک ہونی ہے اور کرشی قانون پر یہ نوے راؤنڈ کی بیٹھک ہونی اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آج اس بیٹھک میں کوئی حل نکل جائے تاکہ پچھلے چوالیس دنوں سے جاری کسان آندولن ختم ہو سکے حالانکہ کسانوں کے اور سے یہ پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ یدی آج سرکار ان کی سبھی مانگوں کو نہیں مانتی ہے تو آندولن کو اور تیز کیا جائے گا اب ہوتا دے کہ اسی کڑی میں کل کسانوں نے ایک ٹریکٹر پریٹ نکالی تھی جس میں قریب ساٹھ ہزار ٹریکٹر کے شامل ہونے کا کسانوں کے اور سے دعویٰ کیا گیا تھا اور کسانوں نے کہا کہ یہ صرف ابھی جھاکی ہے اصلی تصویر باقی ہے اور چھبیس جنوری کو اس بار کسان گلتنٹر پریٹ کی جائے گی ٹریکٹر مارچ نکالا جائے گا اور اس سے کہیں بڑی سنکھیا میں ٹریکٹر اس پریٹ پر شامل ہوں گے حالانکہ آج جب نوے دور کی بیٹھک ہے تو نوے دور کی بیٹھک ہے بیچ اچھ امید اسی بات کی ہے کسانوں کو بھی اور سرکار کو بھی کہ کوئی نہ کوئی حل آج ضرور نکلے گا اور اسی بیچ یہ بڑی خبر آج چالیس کسان سنگٹھنا آپ کو بتا دیں چالیس ایسے کسان ہے جو سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے ویجیان بھاون پہنچیا اور اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اندریہ کرشی رجمنتری کلاش شودری نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کرشی کانون کسانوں کے ہیت میں بنایا گیا ہے سوامی ناثن کمیشن کی سفارشوں کے آدھار پر یہ کانون بنا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ابھی تو کرشی صدھاروں کی شروعات ہوئی ہے آگیا بھی اور بھی صدھار ہوں گے اور دس قدم جب سرکار بڑھی ہے تو دو قدم کسان بھی بڑھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بل ہیں یہ کسان کے ہیت کے بل ہیں اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سوامی ناثن آیوکی شیفارش کو کب لگو کیا جائے گا تو سوامی ناثن آیوکی شیفارش کے اندر یہی بندو ہے جو اس بل کے اندر ہیں تو آنے والے سمیں کے اندر ان باتوں کو دھیان میں رکھیں اور بھارت کی آنے والے سمیں کے اندر کس طرح سے ہم دیش کو مضبوط کریں اور کشان کو کس طرح سے مضبوط کریں کشان کو آتم نربر کیسے بنائیں اس دشا کے اندر بھارت سرکار کام کر رہی ہے تو نیچی طرح سے یہ آنے والے سمیں کے اندر یہ بلے وہ کسان ہیت کے ہیں اور اس بات کو سوچ کر آج جب وارتہ ہوگی تو اس وارتہ کے اندر ایک سکارات مک سمادان کی اور ہم بڑھیں گے اور کسان یونین کے نیتا ضرور اس بات کو سوچ کے آئیں گے کہ ہمیں سمادان کرنا ہے تو اسے سمادان ہوگا پہین ناؤوے دور کی باتشیت کو لے کر کسان نیتا راکیش سنگھ ٹکیٹ کا کیا کچھ کہنا ہے یہ بھی سنیئے ہمیں ایسا راکیش ٹکیٹ جی موجود ہیں میں سیدھے ان سے پوئل لیتا ہوں آج میٹنگ کا ایجنڈا کیا رہنے والا ہے کتنی امیدیں کیا کچھ چل رہا ہے آپ نے کہا 24 سکر یہاں پر رہیں گے کسان تو ظاہر ایک رنڈیتی بڑی تیار کر کے آئے ہوئے آگے 2024 سکر پلان بنا ہو رہے نا آج کا ایجنڈا کیا رہنے والا ہے آج کا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ تین بل ہیں سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو لاغو کر ہے یہ ہمارے ایجنڈے ہیں اسے کم کچھ نہیں اسے کم تو نقصان تو ہوئے رہا اسے کم کیا ہوگا یہ تو سرکار نہیں تو کہا کلکٹ ریکٹر مارسا وہ کیا رہا اور کس ارے کا ایمپیکٹ اس کا ہوا کلکٹ ٹھیک رہا چلے سب لوگ ٹیکٹر لے کا آئے گاؤں کے لوگ بھی آئے اور 26 تاری کی تیاری ہے کہ اپنا بھئی ٹیکٹر میں تیلویل برواہ کر رکھے بڑیا انہیں ساپ سپائی کرواہ کر رکھے دونوں لوگٹ چلیں گے بڑیا جھنڈے لگا کے چلیں گے راشتے جو فلک ہوگا کل آپ نے کہا تھا کہ یہ شکتی پردیشن بھی ہے یہ ریہرسل بھی ہے ہاں دونوں چیزیں ہیں کیونکہ تاریخ پر تاریخ لگاتار ملی ہے آج کی تاریخ سے کیا امیدیں کیا کہیں گے سکاراتمک تو ہیں کسان بہت ہاں کسان تو اسی امید کے ساتھ میں جا رہا کہ بھئی سرکار ہماری بات مان لے اسی امید کے ساتھ مان جانگے تو آج بات بنے گی لگتا ہے ہاں امید تو ہیں کہ بات بنے گی تیس کو ایک قدم آگے بڑھا تھا آپ نے کہا تھا پچاس پرسنٹ وہ پچاس نہیں ہے اس طرح ہے تو سات سو سوال ہیں موسم بھلے ہی تھنڈا ہو لیکن آندولن گرم ہے آج دو بجے ہونے والی بیٹھک کو لے کر کسان کیا سوستا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے فلال میں موجود ہوں نویڈا اور دلی کو جوڑنے والے چلہ بورڈر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کڑاکے کی تھنڈ میں کسان جو ہے جنگلوں سے لگڑی لاکر جو ہے علاب جلا کر یہاں پر کہیں نہ کہیں گرمہت لانے کیا ایک پریاس کر رہا ہے کس طریقے سے اس تھنڈ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوسز کر رہا ہے حالانکہ اس آندولن میں آج چوالیس ماہ دن ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی کہیں پہ بھی کسان کمجور نظر نہیں آرہا کسان کا سیدھا یہ کہنا ہے کہ کانون باپس تب گھر باپس یہیں رہیں گے یہیں کھائیں گے اور آج جو سرکار کا رکھ ہے کہیں نہ کہیں نرم جرور نظر آتا ہے اور آج جو ہونے والی بیٹھک ہے اس کا کیا ریجلٹ آئے گا یہ تو بیٹھک کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن کسان کیا سوچتا ہے یہ ہم کسان سے ہی جاننے کی کوسز کریں گے یہ وہ رہی ہے کرسی منطری بھی اب اس بات کو کہہ رہا ہے لیکن سرکار سیدھے سیدھے سندوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کانون باپس نہیں لیں گے دیکھئے بھائیہ ہم کسان ہیں یہ تو سرکار کو خوب پتہ ان کسان ہی بیٹھ دی ہے یا ہم کا اپنی گھر جھوپری کو چھوڑ کر آئے ہیں جس کو ختم کروانے کے لیے آئے ہیں جس کانون انہوں نے بنایا ہے ارے ہم تو جس کام کے لیے ہیں اسے پورا کر کے جائیں گے یہ دو ٹوکی بات کہیں نہیں ماننے گے نہیں مانتے نہیں مانتے سنسو دھن کیا ہے سنسو دھن کیا ہے نند پانچین پہلے تھی کر رہے ہیں سنسو دھن نہیں آپ کیا کہیں گے آپ بہیک آواز سب سنسو دھن نہیں کرنے کے بہیک آواز دھوکہ دیتے جھوٹ بولتے تو ہم نے ماننے گے کسی کی باتنگے نہیں کسانوں کا ساپ ایک ٹک جباب کہ بل باپس نہیں تو گھر باپس نہیں نوڑن سے لالت موہن انڈیا نیوز اور دیکھیں آج نوے دور کی جب باتشیت ہونی ہے ایسے میں سبھی کی نگاہ اسی بات پٹکی ہوئی ہیں کہ کیا آج کوئی حل نکلے گا اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر بات آج کی فیل ہو جاتی ہے تو آگے کیا ہوگا کسان کا پلان آگے کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کسان 20 جنوری تک دیش جواغرتی پکھوارا بنائیں گے شاہ جہاں پور پر مورچہ لگائے گئے کسان دلی کچھ کر دیں گے 13 جنوری کو لوہڑی پر کسان سنکلپ دیوست منانے کی بھی تیاری میں ہیں اور اس کے علاوہ 18 جنوری کو مہیلہ کسان دیوست بھی بنایا جائے گا 23 جنوری کو نیتا جی صبح شنڈ وہ اس کو بھی یاد کیا جائے گا کسانوں کی اور سے اور اس کے علاوہ آزاد ہند کسان دیوست منان کر راج بھونوں کو بھی گہریں گے دیش کے لگلن جگہ پر 26 جنوری کو دلی کے اندر ٹریکٹر مارش نکالا جائے گا 26 جنوری کو ہی بڑی کرانتی کا کسان اعلان بھی کر سکتے ہیں اور دیکھئے ایسے میں کسانوں کو سرکار کا آفر کیا ہے کسانوں کو کس طریقے سے سرکار منانے جائے گی یہ بھی آپ سمجھ لیجئے ایمیس پی کی خریدی جاری رہے گی سرکار یہ لکھت میں دینے کے لیے تیار ہے پہلے بھی سرکار بار بار یہ دہراتی رہی ہے کسان اور کمپنی کے بیچ کانٹریکٹ کی رجسٹری تیز دن کے بھیتر ہو جائے گی راج سرکاریں چاہے تو پرائیوٹ منڈیو پر بھی فیس لگا سکتے اپنے حساب سے اور کسان کی زمین کورکی نہیں ہو سکے گی کسانوں کو سیول کورٹ جانے کا بھی وکلپ دیا جائے گا بچھلی بل ابھی نہیں لائیں گے اور پرانی ویوستہ ہی لاغو رہے گی یہ تمام یہ وہ آفرز ہیں جو سرکار کی اور سے کسانوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ سرکار مان لیں اور دیکھئے اب تک آچ دور کی میٹنگ ہو چکی ہے لیکن حل نہیں نکلا حالانکہ آچوے دور کی میٹنگ میں دو باتیں مات کی جگہ ساتوے دور کی میٹنگ میں دو باتیں مان لیں گئی تھی اب دیکھئے پہلا دور چودہ اکٹوبر کو شروع ہوا تھا جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی میٹنگ میں کھرشی منتری نریندر سنگ تومر کی جگہ کھرشی سچی آئے سچی بائے تھے اور جس کے بعد کسان کافی گسے میں بھی دکھائی دیئے کسان سنگچنوں نے ناراض ہو کر میٹنگ کا بھی بائکوٹ کر دیا تھا دوسرا دور یعنی دوسری باتچیت کا جو دور تھا وہ تیرہ نومبر کو ہوا کھرشی منتری نریندر سنگ تومر اور ریل منتری پیوش گویل نے اس میٹنگ کو اٹین گیا ساتھ قریب سات گھنٹے تک لمبی باتچیت چلی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تیسرا دور ایک دسمبر کو شروع ہوا باتچیت کا تین گھنٹے کی بات ہوئی سرکار نے ایکسپورٹ کمیٹی بنانے کا سچھاؤ دیا کسان سنگتن تینوں قانون رد کرنے کی مانگ پر رڑے رہے اور بات یہاں پر بھی نہیں بنی چوتھا دور جو باتچیت کا رہا آپ کو بتا دے تین دسمبر کو رہا سرکار نے وعدہ کیا کہ ایم ایس پی سے کوئی چھیل چھاڑ نہیں ہوگی کسانوں کو کہنا تھا کہ سرکار تینوں قانون رد بھی کرے یہاں بھی بات نہیں بنی پاچوا دور پاچ دسمبر کو شروع ہوا بیٹک میں سرکار ایم ایس پی پر لکھت گیارنٹی دینے کے لیے تیار ہوئی اور کسانوں کی اور سے کہا گیا کہ کانون رد کرنے پر سرکار صرف ہاں یا نہ میں جواب دے یعنی کی بات یہاں پر بھی نہیں بنی اس کے بعد چھتھا دور آٹھ دسمبر کو شروع ہوا بھارت بند کے دن ہی گریہ منتریا مرچا نے ایک بڑی بیٹک کی سرکار نے 22 پیج کا ایک پرستاؤ دیا کسانوں کو جسے کسانوں کی اور سے چھکرا کیا گیا اور پھر ساتھوہ دور تیس دسمبر کو رکھا گیا جب ساتھوے دور کی بات چیت ہوئی کسان سرکار کے بیچ قریب پانچ گھنٹے کی لمبی میٹنگ چلی اور دونوں کے بیچ پرالی اور الیکٹرک سٹی بل پر سہمتی بن گئی یعنی کی دو مانگی کسانوں کی ماننی گئی آٹھوہ دور چار جنوری دوہزار اکیس کو نئے سال میں کیا گیا لیکن کسان سرکار کے بیچ قریب چھے گھنٹے کی میٹنگ چلی کوئی حل نہیں نکلا اور سرکار نے قانون ورد کرنے کی مانگ اب تک نہیں مانی ہے جب ساڑھے تین سو بار ٹکیٹ ساپ جیل جا سکے ہیں تو ہم ساڑھے تین سو بار بات چیت نہیں کر سکتے ہیں بات کریں نکال لے گی جب نکال لے گی سرکار کیا آپ بتا نہیں وہ تو اندر کون ہے ہم اندر تو اس بار آپ حل نکال کے بکر نشی طور بائیں گے ہم تو اسی لیا جاتے ہیں ہر بار سرکار حل نکالنے کے مون پنی لگتے ہیں ہاں اسی بات چلو 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 اور اسی بیچے اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں کسانوں کے ساتھ بیٹھک سے پہلے رکشہ منتری راجنات کی بڑی بیٹھک پنجاب جیپی کے نیتہ راجنات کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں سرجید جھاڑی اور ایچ ایس گریوال کے ساتھ یہ بیٹھک رکشہ منتری راجنات سنگھ کی جاری ہے اور کل گریم منتری کے ساتھ بھی دونوں کی بیٹھک ہوئی تھی آپ کو بتا دے کہ دو بجی آج کسان اور سرکار کے بیچ بیٹھک ہونی ہے لیکن اس سے پہلے راجنات سنگھ یہ بڑی بیٹھک کر رہے ہیں اور اسی بڑی خبر کے ساتھ